اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جب خیبر کے موقع پر نا جناب حضور مولا کائنات مشکل کو شاہ علی مرتضی نے جب وہ خیبر کا دروازے کو اٹھایا نا اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا نا تو جناب علی مرتضی مولا کائنات سے جو نا محبت کرنے والوں نے بھی دیکھا آپ سے عشق کرنے والوں میں انہیں بھی دیکھا اور اختہ ایمان رکھنے والوں میں بھی دیکھا اور جو اندر سے جن کا ایمان ذرا تزلزل کا شکار تھا نا انہوں نے بھی دیکھا کافروں نے بھی دیکھا اللہ کے دوستوں نے بھی دیکھا تو اللہ کے دشمنوں نے بھی دیکھا یہ منظر تھا یہ ایک نظارہ تھا یہ تاریخ میں لکھا ہوئے کہ آپ نے مشکل کشائی کو این و آیان کر کے بتایا کہ میں مشکل کشائی ہوں دیکھو میں نے وہ کھاڑ کے دکھا دیا آپ کو خیبر کا دروازہ جس کو چالیس لوگ جو تھے نا صرف اس کو پھراتے تھے یوں کھولتے اور بند کرتے تھے چالیس لوگ اور اس کو اکیلے مولا کائنات نے اٹھایا اکھاڑا اسے اٹھایا اور اسے ڈھال بھی بنا دیا یہ لوگوں نے دیکھا یہ منظر زمین و آسمان میں یہ منظر دیکھا ہوئے مولا کائنات کی مشکل کشائی کے اوپر جو لوگ کوسن مارک لگاتے ہیں وہ ذرا ہسٹری کو پڑھے تو انہیں پتہ چلے گا تو جب یہ سلسلہ آگے چلا نا کہ پھر حضور جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا آپ کے انتقال کے بعد پھر جو اینا خلیفہ اول آئے خلیفہ دوائم آئے خلیفہ سوائم آئے اور پھر خلیفہ سوائم کے بعد جناب مولا کائنات کا رو رہایا اور پھر آپ نے اپنے دارالحکومت کو جب کوفہ کے اندر شفٹ کیا تو ایک جگہ پر آپ بیٹھ ہوئی تھے آپ کھانا کھا رہے تھے تو کیونکہ آپ کا کھانا بہت سادہ تھا جو کی روٹی تناول فرما رہے تھے تو جو کی روٹی کو نا وہ کھانے میں پیسنے میں آپ کو دکت ہو رہی تھی مشکلہ ہو رہی تھی بظاہر عمر کے بھی اس حصے پہ پہنچ چ چکے تھے تو کہ اس میں طاقت تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو آپ کے نا بہت ہی چانے والے دو چانے والے آپ کے قریب بیٹھ ہوئی تھے تو آپ کو وہ روٹی جب چبا دے میں مشکل پیش آئی نا تو انہوں نے کہا جی کہ مولا کائنات جناب علی مرتضی صاحب ہم نے آپ تو آپ کے بارے میں سنے کہ آپ تو فاتح خیبر ہیں آپ نے تو وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا اور اسے ڈھال بنا دیا تھا تو آج آپ سے یہ جو کی روٹی نہیں چبائی جا رہی تو انہوں نے کہا سنو یہ جو کی روٹی چبا ر ہے نا ہم تو یہ ہم اپنی طاقت سے سر چبا رہے ہیں اس میں میری اپنی طاقت لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں نے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا نا اور اسے اکھاڑ کے ڈھال بنایا تھا نا یوں اس وقت جناب جو ہے نا میرے پاس حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک تھی اور اللہ کی طاقت تھی یہ جو کچھ میں نے کر کے دکھایا تھا نا یہ میں نے اللہ کی طاقت سے کر کے دکھایا تھا تو جترے بھی یہ کارنام سننجام دی وہ ہیں یا الل اللہ کے تنے قریب کہ اللہ نے انہیں اپنی طاقت دے دی جب اللہ نے ان کو اپنی طاقت دے دی تو پھر کون ہے کہ جو ان کو جو انا نیچے دکھا سکتا ہے وہ کون ہے جو ان کی جو انا شخصیت سے اوپر جو مشکل کشاہ ہم کہتے ہیں تو اس کو اوپر کوئسن مارک لگا سکتا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ جب آپ علی کو مشکل کشاہ کہہ رہے ہیں تو اس کی پیچھے طاقت تو اللہ کی ہے تو آپ خدا کے بندو اللہ کی طاقت کو سمجھنی کی کوشش کرو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقرم کو رشاد فرمایا تھا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کو زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے آپ دیکھو آپ قرآن کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کی یہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے آپ جب حج کو پر جا رہے ہوتے ہو تو آپ جب خانہ کعبہ شریف کا تواف کر رہے ہوتے ہو آپ جب اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ عبادت میں ہوتے ہو تو جب آپ علی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ علی کی بات کر رہے ہوتے ہو محبت سے عشق سے تو وہ بھی عبادت کے اندر کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے تاکہ آپ کی ایمان کو تقویت ملے آپ کا ایمان مضبوط ہو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں آسانی ہو کیونکہ یہی تو وہ ذات ہے جس کے ٹریک پہ چل کر جس کے راستے پہ چل کر آپ نے اللہ تک پہنچنے ورنہ تو اللہ تک آپ نہیں پہنچ جائیں گے آپ تو پھٹک جائیں گے آپ کسی رازن کا شکار ہو جائیں گے تو رازنوں کا شکار مت ہوئیے رہ بر تلاش کیجئے اور وہ رہ بر ایک ہی ہے جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے باقی تو رازن بیٹھ ہوئے ہیں حضور کے راستہ وہ راستہ ہے جو آپ کو سیدھا اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ اپنائیے آپ سے محبت کرنے والوں کے راستے کو اپنائیے آپ سے سچا عشق کرنے والے لوگوں کے راستے کو اپنائیے آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں جگہ دیجئے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کا دیجئے شکریہ